بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز سائرہ ویڈی سی فوڈ میں خوش آمدید جی تو ویورز آپ کیسے ہیں انشاءاللہ خیریہ سے ہوں گے آج آپ سوچ رہوں گے یہ بھی پیلوگ ہے لیکن نہیں اللہ کا شکر ہے اور تھوڑا گیس تھا تو میں نے سوچا ایک اچھی سی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے یہ ریسیپی ایسی ہے جو اس موسم کے لیے حاسی یعنی جیسے گرمیوں کا موسم ہے جون کا مہینہ ہے بہت زیادہ گرمی ہے اور کوئی بھی اگر سالن وغیرہ ہم بناتے ہیں اکثر تو گرمیوں میں خاص طور پر کوئی بھی چیز کھانے کو جیسے دل نہیں کر رہا تو اگر آپ یہ چٹنی ساتھ بنانے کے تو ساتھ ساتھ حازمے کا بھی کام دے گی اور ٹیسٹ کے لیے حاسی تو بہت ہی مزے کی ہوتی ہے یہ آج ہم کچھے کیریوں کی یعنی کہ کچھ لوگ اسے کچھ عام بھی کہتے ہیں اور مطلب کچھ املی بھی کہتے ہیں اسے اور اس کے آج ہم کس طریقے سے چٹنی بنایں گے بہت ہی ٹیسٹ والی ہوگی اور یہاں پہ اگر میں جب بنانا سٹارٹ کروں گی انشاءاللہ آپ کو بنانے میں مزے آئے گا کھانے میں تو بہت ہی کمال کی ہوتی ہے اور جہاں تک اگر اس کا حازمے کا سوال ہے تو یہ کھانا یعنی کہ دوسرا آج کل گرمیوں کا موسم ہے تو دوسرا کھانا تو بہت جلدی حضم ہو جاتا ہے چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً میں نے یہاں پہ ایک کلو کیریوں لیتی بہت چھوٹی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے اچار کی اور ایک ہوتی ہوتی میں میں دکھانا آپ کو بھول گئی ہوں یہ ذرا چھوٹی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے کیری ہیں اچھے سین کے اوپر سے سارا گودہ اتار لیا اور گھٹلیاں میں نے الگ کر کے پھیک دی ہیں اور یہاں پہ یہ اچھی طرح پہلے میں نے چھل لی تھی اور پھر اس کے بعد میں نے ان کو کٹ لیا پیسیز میں کر لیا جس طرح مطلب رفلی کٹ سکتے آپ کیونکہ ہم نے تو اس کو بلکل میش کر کے بنانا ہے اس کی چٹنی جو ہم نے بنانی ہے تو اس لیے ہمیں اسی طریقے کا پلپ چاہ گئی تھا تو یہاں پہ دوسری سائٹ پہ ہم نے یہ پانی اوبرنے کے لئے رکھا ہوا ہے پانی جس طرح اوبرے گا ہم پانچ منٹ تک اپنی کیریوں کو اچھے سے بوائل کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے جب تک میش نہیں ہو جائیں گے تب تک ہم اسے بوائل کر لیں گے پانی اوبرنے تک کا بیٹ کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ ایکی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پانی بوائل ہونا شروع ہو گیا تو میں اب یہ جتنا بھی پلپے اس کے اندر ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت ہی مزے کی چٹنی بنے گی انشاءاللہ جب آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت مزے آئے گا اور بہت سے لوگوں کا یہ کومنٹس تھے کہ آپ کوکنگ سے ریلیٹیڈ کوئی بھی ویڈیو نہیں بنا رہے ہیں تو یہاں پہ صرف اور صرف گیس کا اور بجلی کا بہت مسئلہ بنا ہوا ہے تو اگر گیس نہیں ہوگا تو میں کیسے پکاؤں گی بجلی نہیں ہوگی تو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو اکثر ہم ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں کوکنگ کی تو درمیان میں لائٹ سیل جاتی ہے تو ان کو ڈش آؤٹ کرنا ان کا بیچے پرابلم ہو جاتی تھی تو اس لئے میں تھوڈیسے ویلوگز کی طرف بھی ہوں ویلوگ بھی بناتی رہوں گی ساتھ ساتھ ہم کوکنگ بھی اپنی جاری رکھیں گے ٹھیک ہے جیسے جیسے گیس ہوا کرے گا ویسے ویسے ہم کوکنگ کر لیا کریں گے اور جس دن گیس نہ ہوا تو ہم اس دن ویلوگ اپنا شو کر دیا کریں گے ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں سے جڑے رہے ہیں آپ لوگوں سے کنیکٹڈ رہے ہیں اور یہاں پہ جس طرح یہ بوائل ہو جائے گا تقریب پانچ سے سات منٹ لگیں گے سے بوائل ہونے میں تو تب تک ہم اس کا ویٹ کر لیتے ہیں ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں تقریبا ابھی لیکن ہماری کہہ رہی ہیں ابھی نہیں مطلب جس طریقے کی ہمیں چاہیے اس طریقے کی ابھی نہیں بنی تو ابھی تین سے چار منٹر بھی میں اس کو اور بوائل ہونے دوں گی اور ابھی اس دوران میں ہم یہ جو فوڈ کلر ہے یہ ایزیلی مارکٹ سے مل جاتا ہے تو یہ ہم نے پاورڈر شپ میں ہے تو میں یہاں پہ اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کیا اور فوڈ کلر اس کے اندر ڈالا میں نے ریڈ کلر ہم یہاں پہ یوز کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم اس میں زردہ کلر ڈال دیں گے یہ بوائل ہونے کے دوران میں ڈالیں گے اگر ہم اس میں زردہ کلر یوز کرتے تو اس سے پتہ چلتا کہ یہ کیریوں کا بنا ہو رہی ہے تو ہم نے یہ چیز ظاہر ہونے ہی نہیں دینی کہ یہ کس چیز کی چٹنی بنی ہوئی ہے تو یہاں پہ میں نے آدھی چمچ فوڈ کلر لے لیا تھا اور اس کو اس کے بیچ میں ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی یہ کلر فل ہو جائے ماشاءاللہ کلر یعنی کہ اس کے اوپر جو آئے گا وہ بہت ہی خوبصورت لگے گا تو ساتھ ہماری یہ بوائل ہوتی رہیں گی کیونکہ میں نے یہ پانی میں ڈال گیا اس لئے بیچ میں تاکہ کلر ہمارا یہ نکلے جس طرح ہم اس کو چھانے تو یہ کلر اچھے سے اس کے اوپر آ جائے ٹھیک ہے تو اس کو ابھی ہم تین سے چار منٹ اور بوائل ہونے دیں گے جی تو ویورز یہ دیکھیں یہاں بے چھے سے سات منٹ ہو گئے میں اب اس کو ایک چھنی کی مدد سے گزار لوں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں بہت خوبصورت کلر آگیا ہے یہاں پہ اور میں اب ایک چمچ کی مدد سے اس کو اچھے سے ہم اس کے اندر سے پانی نکال دیں گے ٹھیک ہے تھوڑا تھڑا اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو پانی نکال دیں گے اس کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا پانی بلکل یعنی کہ سوک ہو جائے گا پانی یہاں پہ تو میں اس کو مزید آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کی چھٹنی بنانا بتاتا ہوں کچھ لوگ یہ پانی ایک یعنی کہ شربت بھی بن جاتا ہے اس کا بہت ہی مزے کا یعنی کہ گرمیوں کے لحاظ سے اس کا بہت ہی مزے کا ایک بنتا ہے یہ مزید انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیس طریقے سے ہم پانی یوز کر سکتے ہیں اکثر لوگ اس سے بہت ہی اچھا ہے اس کی سکنجوی کی طرح اس کی بنتا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گی آپ کو فیلحال میں اس کو ایک سائٹ پہ کر دیتی اور اس نے ہمارا وہ سوک ہو رہتا ہے پانی ٹھیک ہے یہ ایزیلی میش ہو رہا ہے اسی لئے میں نے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگا رہا تھا اس کے اوپر تاکہ یہ بلکل اچھے سے میش ہو جائے ٹھیک ہے تو کچھ لوگ تو اس چھنی کے اندر سے بھی نکال لیتے ہیں مطلب چٹنی بنانے کے لیے لیکن اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے اس طریقے سے بھی بلکل صحیح ایزیلی بن جائے گیا ماشاء اللہ بہت خوبصورت کلر آگیا یہاں پہ ہم اس کے اندر بھی ڈال کر سکتے ہیں اس طریقے سے دیکھیں اب میں نے فلیم کو یہاں پہ میڈیم رکھا ہوا ہے یہ اچھے سے میں اس کے اندر نکال لیتی ہوں جی تو بھی برز یہ دیکھیں میں نے اچھے سے اس کو میش کر لیا چٹنی کو اب یہ پکنا شروع ہو گئی ہے یہاں میں میں بڑے سائز کی کوٹوری یعنی کے لے کر اس کے اندر بھر کے ہم چینی کی ڈال دیں گے بسم اللہ الرمان اس طریقے سے تو اس کو ہم اچھے سے میش کر لیں گے اس کے اندر اب یہ جو چینی ہے تھوڑا تھوڑا بپنا پانی چھوڑنا شروع کرے گی اور ساتھ ہی ہماری یہ جو چٹنی ہے بہت ہی مزے کے لکھ آنا شروع ہوگی تو پھر میں اس کے اندر بھیگر انگریڈیاٹس بڑھنا شروع کروں گے دیکھیں چینی نے پانی ڈالتے ہی چینی نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا اور مستقل میں اس کے اندر اس طریقے سے چمچ ہلاکے رہوں گے تو یہاں پہ دیکھیں اگر آپ یہ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزے گا آپ یہ خاص طور پر اگر آپ یہ برینڈ کے ساتھ یا ناشتے میں تاٹھے کے ساتھ تو کیا ہی کمان کی لگتی ہے یہ چٹنی تو ابھی ہم کوئی بھی اس کے اندر اس پائسیز نہیں ایڈ کریں گے جب تک یہ چٹنی ہماری پانی یعنی کہ جو اس کے نڈالے یعنی کہ جو چینی پانی چھوڑ رہی ہے وہ اچھے سے جب تک اس کے اندر ایک تارکہ یعنی کہ بن جاتا ہے اس طریقے سے شیرہ اس طریقے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اس طریقے سے اور سب سے بڑی مزے کی بات اس میں یہ بہت ہی جلدی بن جاتی ہے یہ چٹنی یہ کہہ جیسے گرمیوں کا موسم ہے کچھی کہہ رہے ہیں تو بہت زیادہ عام ہر جگہ مل رہی ہیں بزار میں تو آپ یہ زیرے لے کے اسے مرتبان میں سیو بھی کر سکتے ہیں فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کو بنا کر سائیڈوں پر ببل بننا شروع ہو گئے ہیں اچھے سے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہی خوبصورت بن گیا ہے اور میں یہاں پر تقریباً آدھی چمچ نمک کی ڈال دوں گی اور اس کو بھی اچھے سے ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے اس کے اندر بس یہ ہے کہ چمچ اس کے اندر ہلاتے رہیے گا تاکہ یہ بہت کل بھی نیچے نہ لگ جائے یہ جلے نہ کسی قسم کا بھی ٹھیک ہے اور آدھی چمچ ہی ہم یہاں پر سرخ میر چاہیڈ کر دیں گے اس کے اندر ہوتی کھٹی مٹھی سی اس کے اندر ہماری چھٹنی بنے گی نا ہماری تو یہ دیکھیں اس طرح کی چھٹنی آپ کو میرے خیال میں ابھی تک کسی نے نہیں بتائی ہوگی تو جب یہ آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ مجھے دعا میں یاد رکھیں گے اور ساتھ ساتھ مجھے کمیٹس کے طور پر لازمیں بتائیں گے کہ آپ کو یہ چھٹنی کیسے لگے ٹھیک ہے آہستہ آہستہ میں انشاءاللہ آپ کو ویڈیوز میں کوکنگ سے آپ کو میں ہمیشہ بتاتی ہوں کوکنگ مجھے بہت شوٹ ہے کوکنگ کا تو آہستہ آہستہ جیسے 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 ایک تھوڑی سی بچ پرابلوم ہو جاتی ہے یہ گیس کی اس کے اندر کسی چیز کی کمی ہو تو تاکہ آپ اس کے اندر ایڈ کر سکیں اور اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی یہاں پہ دو عدد چھوٹی لائچے ڈال دوں گے سمیت چھیک ہوں کے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم نے اس کے اندر آل دی گئے اب یہاں پہ جو اس کا مین پروسس ہے وہ دیکھ لیئے جیسے یہاں پہ میں اس کے اندر تھوڑا سا تو یہاں پہ سب سے جو اہم مرلہ ہے اس کے اندر تو میں اس کے اندر یہ جو سویا ساوس ہے نا یہ بزار سے مل جاتا ہے ہر گھر میں ہوتا ہے تو تو اس کے اندر ہم تقریباً دو ڈرابس ڈال جائیں گے دو ڈرابس ڈالنے کا مقصد ہی ہے ایک جو آپ بہت ہی مہنگی ایکسپینسی چھٹنی اکثر بزار سے آپ جو لیتے ہیں نا برینڈڈ چھٹنی جیسے کہتے ہیں تو وہ اس سویا ساوس اس کے اندر ڈالتا ہے نا تو سیم وہی کشبو اور وہی اس کی ان کے ٹیسٹ میں بلکل وہی مزہ آئے گا تو جب آپ اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا اور سب سے بڑی بات اس کے اندر یہ سویا ساوس اس کو خراب نہیں ہونے دے گا جب آپ یہ فریز میں رکھیں گے تو اس سویا ساوس اس کو خراب نہیں ہونے دے گا تو اسی طریقے سے میں اس کے اندر چمچ ہلاتی رہوں گی ساتھ ابھی ہم اس کے اندر کوئی پانی وغیرہ ایٹنی کریں گے اس کے اندر اور یہ جو چینی میں نے ڈالی تھی اسی نے پانی چھوڑ دیا تھا اور یہ لیکوڑ فارم میں ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم تھوڑی سی سے ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں تاکہ اس کے نم نمت میرچے وغیرہ کوئی چیز کم ہو تو ہم دوبارہ سے اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ویورزی اسی لئے میں نے کہا تھا وہ جو کہہ رہی ہیں جس میں میں نے بوائل کی تھی تو میں اسی لئے کہا تھا وہ پانی پھیکنا نہیں ہے تو یہاں پہ تقریباً میں آدھا کب یہاں پہ پانی ڈالوں گی اس کے اندر یہ دیکھیں کیونکہ اس کے اندر ٹیسٹ ہے بہت زیادہ ہم نے اس کے اندر بوائل کی تھی ہے تو یہ جتنی آپ کو پتلی چاہیے یا جتنی مطلق گاڑی چاہیے اس لحاظ سے اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے آپ رکھ سکتے ہیں اسے تو یہاں پہ ہم اتنی ہی اس کو پتلا رکھیں گے اس کو تو یہ دیکھیں اب یہ مکمل ماشاء اللہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور اس کا تقریباً یہاں پہ ایک منٹ تک میں اسی طریقے سے پکا لوں گے تاکہ جو ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ کی ہے نا وہ اچھے سے اس کا کچھا فن ختم ہو جائے اس کے اندر سے کیونکہ وہ بوائل کیا ہوا پانی ہے ویسے بھی اس کے اندر بوائل کی تھی ہم نے یہ دیکھیں ماشاء اللہ تو اب میں یہاں پہ اس کو دو مٹ کے ایک منٹ کے لئے اسے کور کر دوں گے اور فلیم کو بلکل ہم نے سلو رکھا ہوا ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے فلیم کو بند کر دیا ہے اور ہم اس کو اپنے باول میں نکال لیتے ہیں کوشش کیجئے گا یہاں پہ اگر شیشے کا جار یا شیشے کا یہ باول ہوتا ہے یہ مل جائے تو بہت بیسٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ میں اس میں چٹنے خراب نہیں ہوتی ہے جو پلاسٹک کی چیزیں ہوتی ہے اس میں سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے ان کھٹی والی چیزیں ڈالنے سے تو یہاں پہ میں شیشے کا باول ہوں تو میں اس میں ڈال دیتے ہوں بسم اللہ الرحمن رحیم اس طریقے سے ماشاء اللہ بہت خوبصورت ایک لکھ آ رہی ہے دیکھیں اس طریقے سے اور جیسے یہ تھنڈی ہوگی تھوڑی سی اور ٹھیک ہو جائے گی اسی لئے میں نے تھوڑی سی گھاڑی رکھی ہے یہ یہ دیکھیں یہاں پہ بلکل ایک جیم کی شکل ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ کو یہ میوہ جات اس میں ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر والے بہت چیز لائک نہیں کرتے تو اس لئے میں نے ڈالنا بھی پسند نہیں کہ آپ یہاں پہ بادام بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں پیستے وغیرہ جو بھی آپ ڈالنا چاہیں اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو ویورز آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے گا انشاءاللہ آپ کو بھی بہت مزے آئے گا اور یہی سپائسیز رکھئے گا اور اسی طریقے سے اسی کونٹیٹی میں بنائیے گا چاہے زیادہ بنا لیجئے گا اور ساتھ ہمیں دعاوں بھی یاد رکھے گا اگر ہماری یہ ریسیپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ